جی آج قومی ہاکی ٹیم بلکہ میں یہ کہوں گا کہ نوجوان قومی ہاکی ٹیم پہلی ایشن چیمپین ٹروفی کا فائنل کھیر رہی ہے اپنے روایتی حریق بھارت کے خلاف اور آپ کو یہاں پر یہ بتاتا چلوں کہ دنیا میں جو بھی ہاکی کا کوئی ٹورنمنٹ آیا پہلی دفعہ پاکستان نے اس کو جتا دیکھنا ہے یہ ہے کہ کیا ہماری قومی ٹیم آج یہ روایت برقرار رکھتی ہے یہ نہیں اس وقت میرے ساتھ قومی ہاکی ٹیم کے سیکٹری پاکستان آگی فیڈریشن کے سیکٹری آسف باجوہ موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ نوجوان ہاکی ٹیم کی کارکردگی سے کہاں تک مطمئن ہے اور فائنل میں قومی ٹیم کے لیے وہ کیا دیکھ رہے ہیں اور ان کے کیا جذبات ہیں اور ان کی کیا وششت ہے جی باجوہ صاحب آج یہ قومی ہاکی ٹیم پہلی دفعہ ایشن چیمپنز ٹوفی کے فائنل میں پہنچی ہے بہت تنقید ہوئی کتنے مطمئن ہے اور کیا جذبات دیکھیں بڑی امتہ پرفارمنس ہے ہماری ینگ ٹیم کی سپیشلی جب جو سینئر لوگ ہیں انہوں نے ان کو بہت کریسائز کیا اور ان کا مرال بھی ڈاؤن کرنے کی کوشش کی لیکن آج الحمدللہ یہ لڑکے جو ہیں اپنی محنت سے اپنی پرفارمنس سے وہ فائنل میں پہنچے ہیں اور اب ہماری خواہش ہے بلکہ پوری قوم کی خواہش ہے اور ضرورت بھی ہے ہمیں کہ اللہ تعالیٰ ان لڑکوں کو نوجوانوں کو فائنل جتوائے اور پاکستان کو وہ خوشیاں دیں یہ پاک فائنل جیتنا بیسی بڑا ضروری ہے لیکن اگر انڈیا کے خلاف فائنل ہور وہ پاکستان جیتے تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہوگی پوری قوم کے لیے جیسے کہ آپ کو پتا ہے اس وقت قومیہ کی ٹیم جو ہے وہ ایشن چیمبین بھی ہے ازلان شاہ میں بھی رنر آپ ہوئی تو آج کیا فائنل کو آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور کون سے شعبے میں اگر پاکستانی ٹیم کلک کر گئی تو پاکستان فتح کرے دیکھیں یہ زبردست پرفارمنس دی ہے اس ٹیم نے گزشتہ سات آٹھ مہینوں میں ان کا ایک ٹریننگ پروگرام اس طرح ترتیب دیا گیا تھا جس کی ویسے آپ یہ بہتر پرفارمن کرنا شروع ہو گئے ہیں ہمارا ہر دور میں اٹیک جو ہے وہ بڑا زبردست طرح ہے اور ہم نے ہمیشہ اٹیکنگ ہاکی کھیلی ہے اور آج بھی انشاءاللہ تلہ اگر یہ اٹیکنگ ہاکی کھیلیں گے اگریسیو ہاکی کھیلیں گے تو مجھے امید ہے انشاءاللہ تلہ یہ ضرور فاتح ہوں گے جیسے قومی پاکستان آکی فردریشن کے سیکٹری آسف باجوہ نے کہا کہ اگر آج ہمارا اٹیک اچھا کھیل گیا تو پاکستان اپنے روائیتی حریف بھارت کو فائنل میں شکست دے گا مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ قوم کی دعاوں کی بہت ضرور دوگی